اور یہی پر ایک بڑی غلط فہمی میں آپ کو جور کر دینا چاہتا ہمارے ہنفی بھائی یہ غلط فہمی زیادہ پھیلاتے ہیں وہ یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں تراوی نبی کی سنت نہیں عمر فاروق کی سنت ہے اسلام میں سنت صرف ایک ہوتی ہے وہ رسول کی سنت ہوتی ہے سنت عمر فاروق کی سنت عثمان غنی کی سنت ابو بگر صدیق کے نہیں ہوتی یاد رکھیں آپ ہم حضرت ابو بگر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی سے یہ توقع رکھیں گے کہ انہوں نے نبی کی سنت کے مقابلے میں اپنی ایک سنت کھڑے کی ہوگی نہیں ایسا نہیں ہے میرے بھائی تراوی نبی کی سنت ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے اس کو دوبارہ زندہ کیا ہے بس اور اسی لئے علامہ علوانی نے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے صلاة تراوی کے نام اور اس کتاب میں انہوں نے باقاعدہ دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ کوئی مائی کلال ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور میں بیس رکعات تراوی کا حکم دیا عمر فاروق کے دور میں بھی آٹھ رکعات ہی پڑی گئی بعد میں لوگوں نے بیس بھی پڑی چھتیس بھی پڑی لوگوں کا اپنا ایک نظریہ تھا اس نظریہ کہ ہم پابند نہیں ہیں نظریہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ رکعات جو پڑی بہت لمبی پڑی تو ہم لمبی نہ کر کے رکعات بڑھا دیں تاکہ سواب وہی ملے اور اتمنان سے پڑھ سکے لیکن ہمارے لئے ہمارے نبی کا جو اسوا ہے طریقہ وہ آئیڈیل ہے ہم اس طریقے پر آج بھی قائم ہیں تو جو کام نبی سے شروع ہوا صحابہ نے کیا چودہ سو سال سے ہو رہا ہے آج ایک آدمی چار کتابیں پڑھ کر چار حدیثیں زنگر کہتا ہے بیدہ تھے اور ایک بات بتاؤں یہ بیماری دوہزار انیس کی نہیں ہے یہ انیس سو سیتالیس نبی تھی علامہ سیب بنارسی رحمت اللہ علیہ ہمارے اس بنارس کی چھوٹی کے آہل ادیس آلیم تھے انہوں نے اپنے دور میں کتاب لکھی تھی جامعہ سلویہ سے چھپی اس کا نام حسن السنعہ فی صلات تراویب مال جمع جماعت کے ساتھ تراویب کی نماز پڑھنے کا ثبوت اس کتاب کے اندر انہوں نے ثبوت جمع کیا کب ہے وہ انیس سو اٹالیس میں ان کا انتقال ہویا اس دور میں انہوں نے یہ کتاب لکھی یعنی اس دور میں بھی یہ ایڈیولوجی تھی یہ نظریہ تھا اس زمانے میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو اللہ کی سعظیم نعمت کا انکار کر رہے تھے تراویب ہمارے لئے اچھا ایک بات پر آپ اور غور کیجئے تحجد کی نماز تو اللہ کے رسول سال بھر پڑھتے تھے مگر اس نماز کو پڑھنے کا صحابہ کا شوق دیکھیں عام دنوں میں اللہ کے نبی جب تحجد پڑھتے تھے تو عام طور سے اکھیلے پڑھتے تھے کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے اپنے ساتھ عبدالعہ اپنے عباس کو کھڑا کر لیا ساتھ میں حضرت ابو حریرہ کو کھڑا کر لیا لیکن یہ نماز جس کو ہم تراوی کہتے ہیں جو اللہ کے نبی نے تین دن پڑھائی تھی آپ حدیث کی کتابیں دیکھیں صحابہ کرام اتنی بڑی تعداد میں آئے کہ مسجد فل ہو گئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نماز سے جس کو ہم تحجد کہتے ہیں اس نماز سے الگ اس نماز کی ایک فضیلت تھی اگر تراوی نام کی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے تو مجھے بتاؤ اس حدیث کا کیا مطلب ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا من قام رمضان ایمان وحتصابا غفر لہو ما تقدم من زمی جس نے رمضان میں قیام اللہ کیا اس کے گناہ معاف ہو جائے گا اگر رمضان میں تراوی کا کوئی مطلب نہیں تو اس حدیث کا کیا جواب ہے آپ کے پاس جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا من سلع معال امامی کتب لہو قیام اللہ لتن حتی ینصریفہ جس نے امام کے ساتھ رمضان کا قیام کیا امام کے ساتھ رمضان میں تراوی پڑھی امام کے ساتھ رمضان میں قیام اللہ لیل کی نماز پڑھی اس کو رات بھر نماز پڑھنے کا سواب ملے اسی لئے یاد رکھو تراوی کی نماز ہم اکیلے پڑھ سکتے ہیں جائز ہے لیکن افضل ہے کہ امام کے ساتھ پڑھا جائے اکیلے پڑھنے پر آپ کو رات بھر پڑھنے کا سواب نہیں ملے گا چاہے وہ تاک رات میں پڑھیں آنکھ چاہے عام دنوں میں پڑھیں پورے رمضان میں یہ فضیلت ہے امام کے ساتھ پڑھنے کا سواب زیادہ ہے تو آج تراوی کا انکار ہو رہا ہے تراوی بیدت ہے جناب تراوی ثابت کہاں سے نبی نے صرف تین دن پڑھی اس کا کوئی جواب نہیں کہ نبی نے جو یہ ریزن بتایا چوتھے دن نہ پڑھانے کا وہ ریزن کیا آج بھی ہے کہ آج بھی یہ ڈر ہے کہ تراوی فرض نہ ہو جائے اور یہ اللہ کے رسول کا یہ کہنا خشیت و انتف رضا علیکم کہیں فرض نہ ہو جائے یہ بتاتا ہے کہ تراوی کی کتنی اہمیت ہے ہاں ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے تراوی کو اتنی اہمیت دے دی کہ جناب تین دن تراوی پڑھو چاہے جنریٹر کی طرح پڑھو چاہے راج دانی اسپیڈ میں پڑھو تین دن پڑھو اس کے بعد نئی سڑک کے شڑر تین دن گر جاتے ہیں تراوی کے ٹائم اور باقی دن نماز کے ٹائم بھی شڑر نہیں گرتے ہیں نماز کے ٹائم بھی کھولے رہتے ہیں یہ نہیں یہ تراوی کے ساتھ زیادتی ہے تراوی ایک نفلی عبادت ہے تراوی اللہ کے رسول کی ایک سنت ہے اس کے اوپر اُبھارا گیا ہے اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے گنہگار ہے لیکن ہم یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا گفت دے رہا ہے ہم نے لینے سے انکار کر دیا اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی نعمت دے رہا ہے ہم لینے سے انکار کر دیا تو رمضان کی اس تراوی کے ذریعے ہمیں اور آپ کو تحجد کی نماز کی لذت محسوس ہے رمضان سے ایک سبق ہمیں اور ملا اس میں ایک عبادت کی جاتی ہے اعتقاف اعتقاف کیا ہوتا ہے اعتقاف کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو مسجد میں قید کر لینا ہمارے یہاں اللہ معاف کرے اعتقاف کون لوگ کرتے ہیں جو کوئی کام کے نہ ہو جو